امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح فائیور کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے سمجھنا ضروری ہیں اس کے بعد ہم اکاؤنٹ کریٹ کرنے کی طرف چلیں گے فائیور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر کہ آپ اپنی سکلز کو سیل کر سکتے ہیں یہاں سے آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں دوسروں کی سکلز اور سیل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے آپ اس سکل کی گئیٹ بنایں اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں اور اپنی سکلز کو سیل کریں تو یہ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے اور کافی لوگ اس پر ورک کر رہے ہیں اور earning کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں پہلے کہ ہم نے اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے اور اس میں گئیٹ کو کیسے ہم نے بنانا ہے تو اس کے لیے فاسٹ افال آپ نے Fiverr ویب سیٹ اوکن کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جوائن پر کلک کرنا ہے جیسے جوائن پر کلک کریں گے آپ کے پاس ایسے پاپ اپ شو ہوگا آپ نے یہاں پہ continue with google اکاؤنٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے جس اکاؤنٹ پر Fiverr کا اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں وہ اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہے جیسے ہوا آپ اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں گے آپ کو اس طرح کی ایک وینڈو شو ہوگی یہ آپ کا اکاؤنٹ آٹومیٹک کریٹ ہوگی ہے ہم چلتے ہیں پروفائل کی طرف پروفائل میں جا کے ہم مزید جو اس میں چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ ایڈ کریں گے اکاؤنٹ کرنے کا سیمپل طریقہ ہے لیکن اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہے ایکچلی آپ کی گگ کے گگ میں آپ نے جو جو چیزیں دینی ہیں وہی لوگوں کو شو ہوگی اور وہی آپ کی سکلز ہوگی جو آپ نے اپنی گگ میں لکھنی ہے تو اس کے لئے ہم پہلے اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں دی پروفائل میں ہمارے پاس ہمارا نیم بھی آ گیا ہے اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پروفائل ہے اس کے بعد ہم نیچے دسکرپشن دیں گے ہماری دسکرپشن یہ ہمیں ڈسکرائب کرے گی کہ ایکچلی ہم کس چیز کے کس چیز کے سکلز ہے جو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دسکرپشن لکھنی ہے اپنے بارے میں دسکرپشن ایسی ہو کہ آپ کی یہ دسکرپشن ایکچلی شو ہونی ہے ہر اس وزٹر کو جو آپ کی پروفائل وزٹ کرے گا اس لئے آپ نے اپنی یہ دسکرپشن تھوڑی سٹرانگ رکھنی ہے جو اٹریکٹ کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دسکرپشن لکھ دیا ہے دسکرپشن میں میں نے اس اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ جتنے بھی پوسیبل چیزیں تھیں جو سکلز تھیں وہ سارے اس میں لکھ دی ہیں آپ نے بھی جس چیز کی گگ بنانی ہے اس سے ریلیٹڈ اور اپنی سکلز سے ریلیٹڈ تمام چیزیں یہاں ڈسکرپشن میں لکھ دینی ہے لکھ کر اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے یہ ہماری ڈسکرپشن آگی ہم اسے بعد میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لینگویجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لینگویج ایڈ کروں اور دو تو اس کو لیول ہم نے دینا ہے کہ یہ بیسک لینگویج ہے نیٹیو لینگویج ہے یا فلونٹ بولتے ہیں آپ جس چیز کو یہاں پہ آپ بیس سمجھیں گے وہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نیٹیو کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو انگلیش ہے ہماری یہ بیسک کر لیتے ہیں کیونکہ تمام جو کنورسیشن ہوتی ہے یہاں پہ وہ تقریب انگلیش میں ہی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ بھی لنک کر سکتے ہیں آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہ لنک کر دیں آپ کے سٹیک ور فلو کا ہے جو جو اکاؤنٹ ہیں آپ وہ یہاں پہ لنک کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جس کیلز ہے ہم نے سکیلز ایڈ کرنی ہے تو ایڈ پر سکیلز پر کلک کریں گے one by one سکیلز ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ اس کا ایکسپیرینس لیول لکھیں گے تو یہ میں ایڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی یہاں پہ ہم اپنی سکیلز سیلیکٹ کریں گے جیسے آپ لکھیں گے ایڈ آؤ فوٹو شاپ نیچے آپ کو سجیشن شو ہوگی آپ نے وہ سیلیکٹ کر کے اس کا اپنے لیول سیلیکٹ کر لینا ہے جس لیول پر ہیں تو جی میں ایکسپیرٹ پہ ہوں میں نے یہ ایک ایڈ کر دی میں ایک اور سکیل ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ بھی میں یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہوں جی کورلڈرہ آ گیا کورلڈرہ کا میں ایکسپیرٹ لیول پہ ایڈ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ مزی protests مزید ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس آفیس ہو گیا کیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماہ جتنی بھی سکیل میرے پاس ہیں وہ میں نے ساری یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں آپ جتنی بھی سکیلز آپ کے پاس ہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ نیو پر کلک کر کے یہاں سے ایڈ کرتے جائیں گے یہاں پہ سکیلز آپ کو ساتھ سیاہ سوجیشن آئے گی آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے خود سے آپ یہاں پہ ایڈ نہیں کر سکتے اس کے نیچے آپ نے اپنا لیول سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ایڈوکیشن پہ آ جاتے ہیں ایڈ نیو پر کلک کریں گے اس کے بعد ایڈ کنٹری کولج جو بھی ہے وہ اپنی سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے آپ نے اگر اس کے سامنے سیلیکٹ کریں گے اس کے�로ے آپ لکھیں گے نیچے سجیشن اس کے بعد یہ لکھنا ہے اور ایڈ پر کلک کر دینا اس کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی سرٹیفکیشن ہے تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے پروفائل کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد ہم گیگ کرتے ہیں ہم اپنی سکیلز کو یہاں پہ جتنی بھی سکیلز جو جو ہیں ون بی ون ان کی گیگ کریں گے اور اس کو پبلش کریں گے یہاں پہ کچھ چیزیں بتائیوں نہیں کہ آپ نے پر کس طرح گیگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پبلش کرنی ہے تو یہاں سے کانٹینیو کر دیں گے اور اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں مjo prend stand وہ کانٹینیو پر کلک کرتے ہیں یہاں پہ یہ چیزیں کچھ नکھیں Sensičn likhi ہوئی ہیں یہ آپ نے اگاتا read کے continues کر دیناUB اس کے بعد continue کرتے ہیں جی اب یہاں سے کچھ چیزیں ہیں یہ بھی instruction ہیں پورشت کی طرف سے یہ read کر کے ہم کانٹینیو پر کلک کریں گے اچھا یہاں پہ ہاں پہ ہماری Personal information ہے پہلے پرسل ولاد information ہے اس کے بعد ہم نے پروفیشنل جس پروفیشن میں ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن دیں گے ہم نے جو اکاؤنٹ لنکس کرنے ہیں وہ اور اس کے بعد ہماری اکاؤنٹ سیکیورٹی کے بارے میں کچھ چیزیں ہوں گی ون بائی ون یہ چیزیں دیکھتے ہیں پرسنل انفرمیشن میں ہم اپنا نیم لکھیں گے اچھا یہاں پی اپنا نیم لکھنا ہے یہاں پی اپنی پروفائل پیچر لگانے گا یہاں پی لکھا ہو ہے کہ آپ اپنی پروفائل کس کے ساتھ بات کر رہا ہے ڈسکرپشن آپ نے لکھنی ہے وہی ڈسکرپشن ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اس کے بعد یہاں پی آپ لینگویج اگر مزید کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پی ایڈ ڈیو پر لینگویج کر کے کر سکتے ہیں ایڈ اس کے بعد ہم پرسنل انفرمیشن کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد اکاؤنٹ لینک کریں گے اچھا یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم کانٹینو کرتے ہیں اور ہم پروفیشنل انفرمیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیسٹ دیکھیں گے تو یہاں پی ہمارا اکاؤپیشن جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہے تو ہم وہ سیلٹ کر لیتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس کتنا ہے جی فرام یہ تو یہ تو وہ یہاں پی سیلٹ کریں گے اچھا یہاں پی آپ نے تین سے پانچ اپنی سکیوز بیسٹ سکیوز جو ہیں وہ آپ نے یہاں پی سیلٹ کرنی ہے آپ نے وہ سیلٹ کرنی ہے جن میں آپ بیسٹ ہیں تو وہ یہاں سے آپ زیادہ زیادہ پانچ سیلٹ کر سکتے ہیں اور تم سے کم آپ دو وہ سیلٹ کر کے آپ نے اگر کوئی اور اکاؤپیشن آئٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ایڈ نیو پر کلک کر کے یہاں پہ جو آپ کو اکاؤپیشن شو ہو رہے ہیں وہ سیلٹ کر سکتے ہیں اور نیچے آئٹ کر سکتے ہیں پھلال میں اس کو ڈلیٹ کر رہا ہوں جو دیکھے تھے وہ میں نے ایڈ کر دیا سکیلز یہ ساری آج جو پہچھلے پیج میں ایڈ کی تھے اور اس کے بعد ایڈ کیا ا Kauf اگر ہوگی تو یہاں شو ہوگی اگر آپ کے اپنی کوئی ویب سائٹ ہے تو وہ یہاں پہ آ پر کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ کے پاس ویب سائٹ نہیں ہےRob demud ABD کونٹینو کرسکتے ہیں جہاں سے کونٹینو کریں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنے اکاؤپنے اکاؤںٹ لنک کرنا ہے اگر آپ اپنے اکاؤنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ لنک کر سکتے ہیں جو جو اکاؤنٹ یہاں پہ آپ کو شوک ہو رہے ہیں اس کے بعد اکاؤنٹ سیکیوٹی آگئے ہیں ہم اپنے یہاں پہ نمبر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے فرسٹ گی کریں گے نمبر ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے سیکیوٹی کوسٹن ایڈ کرنے ہیں یہ آپ کو ہیلپ دریں گے اگر کسی ٹائم کسی بھی وقت آپ کا اکاؤنٹ وغیرہ ایک ہو جاتا ہے یا آپ کو لاغ ان میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو یہ سیکیوٹی کوسٹن آپ سے پوچھے جائیں گے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا جی اس کے بعد آپ نے جب نمبر بھی ویریفائی کر لینا ہے تو یہاں پہ فینش پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ آپ کی پروفائل جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ دن پر کلک کریں گے اور یہ اب ہم نے اپنی فرسٹ گی کرنی ہے گی کا ٹائٹل آپ کو سٹرونگ ہونا چاہیے اور یہ میکسیمم ایٹی ورڈز پر مشتمل ہو جو یہاں پہ ہم نے جی کا ٹائٹل کھنا ہے نیچے اس کیھی necessarily س gains کرنی ہے اس کے لسٹ میں یہاں پہ سب کٹیگری میں میں بزنس کارڈ لکھا ہے کیونکہ میں بزنس کارڈ کی گیگ بنا رہا ہوں اس کے بعد گیگ کا میٹا ڈیٹا لکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے سرچ ٹیگ لکھنے ہیں اچھا یہاں پہ گیگ کا میٹا ڈیٹا سیلٹ کریں گے کہ بزنس کارڈ ہے اب ایمیج فائل فارمیٹ جو ہم نے یوزر کو دینا ہے جو ہمارا بائر ہوگا اس کے ہم کون کون سا فارمیٹ دے سکتے ہیں وہ ہم نے اتنا ہے یہاں پہ یہاں سے سیلٹ کریں گے اس کے بعد آجاتے ہیں سرچ ٹیگ یہ سرچ ٹیگ آپ کو میں نے پہلے بتایا اس طرح کلک نہیں ہے کہ یہ کومنلی یوز ہوتے ہیں جی تو یہاں پہ سرچ ٹائٹل بھی سیلٹ کر لیے میٹا ڈیٹا بھی سیلٹ ہو گیا اس کے بعد ہم سب نیکس چلتے ہیں سیو انڈ کونٹینیو اگر یہاں پہ کوئی ایرر آئے گا تو یہاں پہ ایرر بھی شو ہوگا سیلٹ ہو گیا اب ہم نیسٹ چلتے ہیں پیج لوڈ ہو کے یہاں پہ آجاتے ہیں یہاں پہ آپ نے بیسک سٹینڈر و پریمیم پیکج رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے مرضی سے پرائس سیٹ کرنی ہے اور آپ نیچے اپنا ڈیلیوری ٹائم بھی بتائیں گے اگر کسٹمر کو رویین دینی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ سیلٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اتنے رویین دے سکتے ہیں ڈیزائن کا کنسٹ دینا ہے پرنٹ ریڈی فارم میں ملے گا سورس ایک پریمیم میں یہاں پہ آپ نے پیکجز کے بارے میں ڈسکری یہاں پہ پیکج کا نیم لکھنا ہے اس کے نیچے یہاں پہ اس کے ڈسکریپشن پیکج نیم ڈسکریپشن پیکج نیم اور اس کے ڈسکریپشن پیکج نیم میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس پیکج میں کیا کیا دیں گے جیسے میں نے لکھا ہے کہ سینگل سائٹڈ سیمپل ہوگا اور بیزنس کارڈ کا ہوگا جس میں ہم اس کو جے پی جی اور پی این جی فائل دیں گے اسی طرح سٹینڈر ہے تو اس میں میں نے کہا کہ سورس فائل بھی ساتھ دیں گے پریمیم ہے تو اس میں میں نے کہا کہ لیٹر ہیڈ بھی ہوگا لوگو بھی ہوگا بزنس کارڈ بھی ہوگا جس کی ہم سورس فائل بھی ڈلیور کریں گے یہاں پہ ہم نے ایک دے سیلیکٹر نے ہوتے ہیں کہ کپنے ڈیز میں ہم نے یہ آڈر پروسس کرنا ہے تو بیسکا میں سٹینڈر کے چارجز کے ساتھ ون ڈیز اور پریمیم چارجز کے ساتھ ون ڈے اس کے بعد آجاتے ہیں کہ رویین اگر کسٹمر کو آپ کی بنائی ہوئی چیز پسند نہیں آتی وہ رویین پہ آتا ہے تو سٹینڈر پہ بیسک پیکٹ پہ ایک رویین ہے سٹینڈر پہ تین اور پریمیم پہ unlimited اچھا جی ڈیزائن کنسپٹ جو ہیں ہم سٹینڈر میں ہم کپنے ڈیزائن دیں گے دو ڈیزائن دے رہا ہوں سٹینڈر میں تین پریمیم میں چاہتے ہیں اچھا جی پرینٹ ٹریڈی فارم میں ان کو ہم جو پی اینجی دیں گے وہ کہیں سے بھی پرینٹ کروا سکتے ہیں اس طرح کی فائل ہوگی اس کے بعد یہی چیز ہے سٹینڈر اور پریمیم میں سورس فائل صرف سٹینڈر اور پریمیم پیکٹ میں دی جائے گی ڈبل سائیڈر جو ہوگا بزنس کارٹ وہ صرف پریمیم میں دیا جائے گا یہ آپ کی اپیرمنٹ یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے جو سیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ نیچے پرائیس لکھنی ہوتی ہے کہ ہمارا جو بیسک پیکج ہے اس کی ہم کتنی پرائیس یہ ڈالر میں لکھنی ہے میں نے دس ڈالر لکھی پندران ڈالر لکھی پریمیم میں کیونکہ میں زیادہ چیزیں دے رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے تھرٹی ڈالر لکھنی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایکسٹر اگر آپ کا جو کسٹمر ہے وہ چاہتا ہے کچھ ایکسٹر چیزیں ہوں مطلب بیسک اگر آپ نے دو دن میں رکھا ہو کہتا ہے کہ مجھے ایک دن میں چاہیے تو اگر ایک دن میں چاہیے یہاں پہ آپ سلیٹ کریں گے ون ڈے یہاں پہ ایکسٹر چارجز آپ کار دیں گے پانچ ڈالر یہ مینیمم پانچ ہوتا ہے تو اس ٹینڈر میں بھی آپ اسی طرح اگر آپ دو دن میں دے رہے ہیں تو یہاں پہ ایک دن یہاں پہ فیل کرنی ہے اگر نہیں فیل کریں گے تو بھی اس کی کوئی ضرورت ہے یہاں پہ ان ٹک کریں گے یہ ختم ہو جائیں گے ٹک کریں گے دوبار آ جائیں گے اس کے بعد رویزن کا بھی آپ ایکسٹر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ڈیزائن اگر کنسپٹ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ زیادہ ڈیزائن مانگ رہے آپ سے تو آپ اس کے بھی یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں ایکسٹر چارجز سورس فائل اگر بیسک پیکل میں اچھا رہا ہے تو اس کے بھی آپ ایکسٹر یہاں پہ چارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سنگل سائٹ کارٹ دے رہے ہیں وہاں پہ آپ کا کسٹمر چار ہے کہ دبل سائڈ ہو تو اس کے بھی آپ ایکسٹر چارجز کر سکتے ہیں ڈبل سائڈ کے اگر مزید کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ اپنے گیگ میں ایڈ کر سکتے ہیں میں سیو اینڈ کانٹینیو کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اگر کسی چیز میں کوئی ایشو ہوگا تو وہ ڈریکٹ ہمیں اسی چیز پہ دے جائے یہاں پہ لکھا یہ ایکسٹر چارجز کا ہم یہاں پہ جو شیڈیول ہے وہ ڈسٹر ہے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے پرائس سیٹ کرنی ہے وہ ڈلیوڈی کی وہ آپ اگن ریویو کریں جی تو ایرر یہ تھا کہ میں نے جو یہاں پہ پیکج میں ٹائم سیلیکٹ کیا ہوا تھا اور ایکسٹر چارجز تھے وہ وہ بھی ون ڈے تھا یہ بھی ون ڈے تھا تو وہاں پہ ایکسٹر کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹر میں آپ کا اس سے ٹائم جو ہے وہ لیس ہو یہاں پہ اگر میں ٹو ڈیز کرتا ہوں وہاں پہ پہ پھر میں ون ڈے کر سکتا تو میں نے وہ ریموو کر دیا ہے ڈیشنل چارجز یہ ہو گئے اس کے بعد اگین سیو کرتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ گیگ سیو ہو رہی ہے جی جی ہماری سیو ہو اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ کوپی پیسٹ نہیں کرنا کسی اور کی گیگ کا ڈیٹا تاکہ کوئی کش ہونا ہو تو آپ نے یہ خود لکھ لینا ہے تین چار گیگز کو وزٹ کر کے آپ نے اپنی سٹرونگ گیگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سیو کرنا ہے یہاں ایف ایک کی ہو آئے اگر وہ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ ریکائرمنٹس ہیں یہاں پہ کچھ ایسے پروڈیٹس ہوتے جاں پہ آپ کو چیزیں ریکائر ہوتی ہیں وہ آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ وہ تمام انفرمیشن جو آپ کو بائر سے چاہیے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے گگ میں یہاں پہ آپ بائر سے یہوں پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں جیسے میں نے لکھا کہ آپ کے بزنس آئیڈیا کیا ہے اور آپ کے بزنس کی کیا کیا یہ تو یہ میں نے لکھ کے یہاں پہ سر انڈ کونٹینم کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے اپنی گیگ سے ریلیٹڈ فوٹوز اپلوڈ کرنی ہیں جو ہمارے گیگ سے ریلیٹڈ ہوں کوئی اور اپلوڈ نہیں کرنی جو گیگ سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ ہم یہاں پر اپلوڈ کریں گے یہ ایمج کو اپلوڈ کرنے کی تھوڑی انسٹرکشن دی ہوئی ہیں تو ہم اپنی ایمج جہاں پر اپلوڈ کرنے گے دیکھیں جیس طرح یہاں پر لوگوں نے اپنی سیمپل یہ دیئے ہوئے کہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو اسی طرح ہم نے اپنیگ سے ریلیٹڈ میں یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اپنی جو گیگ سے ریلیٹڈ سالسٹس ہے ابھی ہم نے ہاں بھی کوئی کام کیا ہوئے تو وہ یہاں پہ ہم نے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ ہم پین پچھرز اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ براؤز پہ کلک کریں گے تو یہ میں آپ کو بکاتا ہوں جو میرا کام ہے بزنس کارٹ کے حوالے سے وہ میں یہاں پہ اپلوڈ کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے اپنی گگ سے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنا بیسٹ برک اگر شور کروانے تو وہاں پہ پی ڈی اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے میں نے اپنی سارے بارکی ایک پی ڈی اپلوڈ کر سکتے ہیں اچھا اس کا سائز زیادہ زیادہ دو ایم بی ہونا چاہیے تو میں اس کو سائز پہ لیس جی میں نے یہاں پہ ٹو ایم بی سے لیسٹ کر کے میں نے یہاں پہ پی ڈی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ایک دفع چیزیں چیک کر کے ہم سیوڈ کانٹینیو کرتے ہیں جی چاہیے سیوڈ ہو گئی ہیں اب یہاں پہ ہم نے اپنے گگ کو پبلش کرنا ہے ہم یو ایس پرسن نہیں ہیں تو یو ایس ہیں تو یاس نہیں تو نو کر کے آپ نے یہاں پہ سیوڈ کر لینا ہے اور جیسے ہی سیوڈ کریں گے آپ نے تمام اپنے گگز کی اپنے پوری کر دی ہیں اب یہاں پہ ایک ڈبلو نائن جو ایک فارم ہوتا ہے وہ ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے ایک ڈبلو نائن فارم ہوتا ہے جو آپ نے ایک انگلیش کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے اس گگ کے لیے وہ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں اور اب یہاں پہ ہم پبلش گگ کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈنگ کر دیتے ہیں ہماری یہ گگ ہوگی وہ یہاں پہ پبلش ہو گئی ہے آپ اپنے گگ کو ٹائم ٹو ٹائم چیک بھی کر سکتے ہیں انپریشن بھی ہوں گے کلک بھی ہوں گے اگر آڈر آئے گا تو آپ کو ای میل بھی آئے گی کنسلیشن ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ وہ بھی کنسلیشن ریشو بھی آ جائے گی آج کے لیے ہم نے ایک ایک گی کریٹ کی ہے مزید جو گکس کریٹ کریں گے اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ